مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہنے لگے مانتے ہیں اور میں نے کہا جاؤ اگر تم معیشہ کو اپنی ماں مانتے ہو حفظہ کو اپنی ماں مانتے ہو ابو بکر عمر عثمان کو اپنا قائد اپنا رہنماں مانتے ہو تو میں یہ بات پتلا دوں پھر ہمارے درمیان کوئی ذاتی اطلاع باقی رہ سکتا اپنا اپنا طریقہ ایکار ہے بات کرنے کا یہ کیا بات ہے ہمارے اوپر جبرن ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے ہمیں دھکیلہ جائے اور یاد رکھو علماء دیوبند نریس بات کو سن لو جس وقت طالبان کے حلاف اپریشن ہو رہا تھا دیوبندی علماء رضائیوں میں چھپے ہوئے تھے اور میں نے ڈنکے کی چوڑ یہ بات کہی تھی صوفی محمد حسین کی تاریخ کو دھرا رہا ہے میں نے کہا اوہ تم حسین کی تاریخ کے ساتھ بے فائی کر رہے ہو اور مجھے یہ داد حاصل ہے جب علماء دیوبندہ موش تھے شہید غادی عبد الرشید کی گائے پانا نمال جنادہ میں نے مرکد اعلی حدیث میں پڑھائی تھی اور میں وہ ہوں جسے اللہ کے فضل و کرم سے کسی ملامت در کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں میں نے اپنے باو سے اس بات کا درست حاصل کیا ہے بیٹا کٹنا گوارہ کر لینا مرنا گوارہ کر لینا لیکن پاسداری حق سے کبھی باگ نہ آنا میں علماء اعلی سنت میں اعتداء کو پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں جب تک زندہ رہیں گے نبی کے فرمان کی شما کو جلاتے رہیں گے رب اکبر کے قرآن کو عام کرتے رہیں گے ابو پکر کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے فاروق کی عدالت کے نعرے لگاتے رہیں گے زندہ رین کی صحابت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے حیدر کی شجاعت کا ذکر کرتے رہیں گے اور میں نے یہ بات پہلے بھی وہاں پر بھی کہی میں نے کہا مولان دنوں وہاں پر موجود تھے میں نے کہا جس جنت کے حسن و حسین سردار ہیں جس جنت کی سرداری کی پگڑی حسن و حسین کے سر کے پر موجود ہے اور مجھے یہ بات بتلاو کیا اس جنت میں ابو بکر نہیں جائے گا کیا اس جنت میں فاروق نہیں جائے گا کیا اس جنت میں دن و رین نہیں جائے گا کیا اس جنت میں طلاحہ نہیں جائے گا کیا اس جنت میں زبیر نہیں جائے گا اوہ آگ جس نے حضور کے چرائے پر نور کو چوما ہو آگ اس کو چھو سکتی ہی نہیں ہے اور ہم یہ بات عام کا دینا چاہتے ہیں اہلِ حدیثوں میں ہی تم سے یہ اپیل ہے نظامِ مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے ایک باپ کو اپنے سینے میں اتارنا پڑے گا حضور کی امامت کو جلسہ گاہ سے باہر اپنے گھروں میں لے کے جانا پڑے گا اور جلسہ گاہ سے باہر نکل کر اپنی دکان کے اوپر لے کے جانا پڑے گا اور اجتماع سے باہر نکل کر ایوان میں لے کے جانا پڑے گا میں گجرہ والا میں موجود تھا نہ وہاں پر میرے ساتھ کوئی بڑی برادری شیح بھی شیح بھی اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا پلہ کمزور ہے ہمارے شیح بھائی کا شیح بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے پارٹیوں نے بھی ساتھ نہیں دیا مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا آبت صاحب بیٹھ جائے آپ شکست کھا جائیں گے اور میں نے کہا یہ برادری اور پارٹیوں کے لئے لڑنے والے اور میں نظام مصطفیٰ کے لئے لڑنے والا ہار جاؤں گا تو کیا ہوگا یہ بادی عشقی بادی ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بادی مات نہیں میں وہاں سے ہار گیا لیکن میں نے مولنہ نے ایک برتبہ اسی مسجد میں مجھے بلایا اور میں نے وہاں پہ کارکنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات نہیں تھی کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میرا نظریہ تو نہیں ہارا کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میری فکر تو نہیں ہاری کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میرا منشور تو نہیں ہارا کیا ہوا میں ہار گیا لیکن میرا ولولا تو نہیں ہارا کیا ہوا میں ہار گیا میرا جذبہ تو نہیں ہارا کیا ہوا میں ہار گیا میرا مسلک تو نہیں ہارا کیا ہوا میں ہار گیا میری فکر تو نہیں ہاری اور جب تک میں زندہ رہوں گا شکست کھاتا رہوں گا لیکن نبی کے جھنڈے کو دمین پر گرنا نہیں دوں گا حضرات اگرامی قبر کئی آلِ عدیثوں نے بھی بے فائی کی کئی کہا لگے جمہوریت حرام ہے آب عزیز صاحب جمہوریت کی جنگ لڑھا ہے اور میں نے کہا جمہوریت کی جنگ نہیں لڑھا میرا یقیدہ ہے نبی کا نام ہر جگہ پر بلند ہونا چاہیے پارلیمنٹ محروم ہے حضور کے نام نامی سے اللہ کی قسم اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے تین سو صدایت پروگراموں میں حضور کی حتم نبوت کے نعرے کو لگا دیا ہے ان کی سیدی ان کی سید المرسلینی کے جھنڈے کو اٹھا لیا ہے اللہ نے اگر مجھے موقع دیا انشاءاللہ اگر میں پارلیمنٹ میں دائل ہوا اللہ کی قسم وہاں پہ حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا اللہ کی قسم وہاں پہ حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا اور پارلیمنٹ میں نہ پہنچا گلیوں میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا گلیوں میں مجھے روک دیا گیا میں مسجدوں میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا مسجد سے مجھے نکال دیا گیا میں اپنے گھر میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا اور مجھے اٹھا کے اگر چیلہانے میں پھینک دیا گیا میں چیلہانے میں حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا میرے ہاتھوں کو اگر میری زبان کو چپ کروا دیا گیا میرے موپے ٹیپ کو لگا دیا گیا ہاتھوں سے حضور کے نظام کی جنگ لڑوں گا میرے ہاتھوں کو باندیا گیا میں دل سے حضور کے نظام کے نعرے لگاتا رہوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے حضور کے نظام کے نعرے پلنگ کرنے سے نہیں روکھ سکتا حضر عضی قرآنز کدر آپ مجھے یہ بات لائے ہمارے بوڑے سرپرد مولانا شرف تو عیدی کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ ہم نے جلے کو روحہ ماہو بینہ ہن کے تیز مولانا متحد کر دینا ہے مولانا سناولہ بٹی کے سینے کو مولانا شرف تو عیدی کے سینے میں پوس کر دینا ہے اشدہو والا کفار روحہ ماہو بینہ ہن کی مانت ہم نے کھولی انگلیوں کی مانت کی بجائے ایک پنجے کی شکل احتیار کر لینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب یہ مٹھی بن جائے گی پھر کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر برادری کی پوچھا کرنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مولانا انشاءاللہ ہم نے عبداللہ صحیح اپری سا کے بیٹو کو بھی آپ کے سینے سے ملا دینا ہے اور انشاءاللہ مولانا محمد صحیح اپری کے بیٹو کو بھی ملا دینا ہے ہم نے یکمش کر دینا ہے نبی کے نظام کے لئے کملی والے کے نظام کو عام کرنے کے لئے حضور کی شریعتی عملداری کے لیے وہ آپ جمعیت ایلدیس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جمعیت ایلدیس کا ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ پھر سن لے کہ محمد صفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ کلم تیرے ہیں واہروداور الحمدللہ رب العالمين